السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میکن ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگزم ٹھیک ہوں گے سجی سب سے پہلے آتا ہے ڈیڈی دلے کا رییکشن جس کے اندر وہ شارک کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور اس کو بے گیرات کام چور اور اتنا سب بول رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ بتاتا ہے کہ اب نینہ کبھی بھی شارک کے پاس میں نہیں جائیں گی وہ ہمیسہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گی اور اگر جائیں گی تو پھر ہمیں اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے اس لیے ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند اور پھر بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈیڈی دلہ اور دودھ والے کا جو بھی آج کل وائٹی پہ چل رہا ہے اتنے جھگڑے لپڑے لڑائیاں ان کی چل رہی ہے ایک دوسرے کی بیویوں کے پر بات کرنا ایک دوسرے کی بیویوں کے پر بات کرنا اور تیسرا اس کے خود کی چمیاں آئے دن کچھ نہ کچھ گند کرتی رہتی ہے اور اس کے بیچ میں نینہ کے اور شارک کے لیے اس طرح کا ویڈیو آنا اور جب کمنٹ میں لوگ نینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ شارک کا اور تمہارا کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ بول رہی ہے کہ مجھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ان کی جو سپورٹریں ہیں جو پٹارہ باجی کی سپورٹر ہیں وہ آکے اس طرح کا ویڈیو بنا کے ڈالتی ہے کہ شارک نے نینہ کی نیوڈ پچھر سیل کیے یا لیگ کیے اب آپ لوگ خود بتاؤ کیا اندر سچا ہی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ شارک کے اس طرح کی کوئی نینہ کی پچھر لیگ کریں گا یا سیل کریں گا اور کیوں کریں گا بھئی دیکھو ان کے کاندان میں ہے نا بہت سارے لوگ ہیں بہت کچھ کرتے ہیں سب کچھ مجھے پتا ہے لیکن شارک ابھی بیچ میں میں نے نینہ کے ایکس بوائی فرین کی پچھر لگائی تھی جو کمیونٹی پہ تو اس کی وجہ سے نینہ کا اور شارک کا جھگڑا ہوا تھا جبکہ مجھے لگتا ہے نینہ اس وقت سے سعودی میں تھی ہاں سعودی میں تھی جب میں نے پچھر لگائی تھی اور نینہ آنکہ بوری تھی کہ شارک مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے جہر تھی بات ہے کہ اس کا پاشٹ اس کو یاد آتا ہے اور وہ چیزوں کو لے کے وہ نینہ سے جھگڑا کرتا ہے تو اس نے مجھ سے بولی تھی کہ وہ مجھ سے کوب لڑ رہا ہے تو تم نے یہ پچھر کیوں لگائی ہے تو میں بولی بی بی جب تم نے دی تھی لگانے کے لئے تب میں نے لگائی تھی تو تب کوئی پرابلم نہیں تھی ابھی پرابلم ہے تو بولی تھی ہاں کیونکہ وہ ٹیم پہ تھی نہیں پہلے تو اس نے بولی کہ میں نے دی ہی نہیں ہوں میں نے تم کو کب دی میں نے کب بولی لگانے تو میں نے اس کا وہ میسیج اور پچھر کیسے سینٹ ہوئی ہے وہ میں نے اس کو سکرین شاٹ بیٹ دی تو پھر وہ بلتی ہے مجھے کچھ یاد نہیں ہے یہ وہ بلا بلا لیکن مجھے نہیں چاہیے تھا کہ اگر کہ اس کے پرابلم ہو رہی ہے تو میں وہ پچھر رکھوں اور وہ اسے بھی میں نے لگائی بھی تھی اور میں نے فوراں فوراں ڈیلیڈ بھی کر دی تھی کیونکہ میں نے صرف دکھانے کے لیے لگائی تھی نہ کہ رکھنے کے لیے تو میں نے اس کو وہی بولی کہ وہ تو میں نے راتی کو ڈیلیڈ کر دی ہوں باقی یہ بات تھی مطلب کہ ایک پچھر کی وجہ سے اگر شاروک اپنے جھگڑا کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شاروک اس کی کوئی گندی پچھر لیگ کرے گا کوئی وڈیو لیگ کرے گا یا بیچیں گا لگتا ہے آپ لوگوں کو مطلب کہ اور پھر بولا کیا جارہا ہے کہ ان کے گھر کی باتیں باہر کیسے نکلتی ہے گھر کی باتیں باہر کیسے نکلتی ہیں ارے بے وقو کو بہت تھی بات باہر نکلی کہ اس کی پچھر لیک ہوئی اگر پچھر ننگی پچھر لیکن پچھر تو ابھی طلب کے آئی نہیں ہے مارکٹ میں تو پھر یہ ڈائلوگ مارنا کہ گھر کی باتیں باہر کیسے نکلتی ہے پچھر تو لے کر آؤ پتا تو چلے کہ کون سی پچھر ہے بات میں بولو کہ گھر کی باتیں باہر کیسے نکلی یہ لوگ کتنا باتوں کو گھما کے لوگوں کو کتنا پاگل بناتے ہیں یہ پیٹارا گھٹیا سپورٹر اتنا لوگ پاگل بنا رہے اور پھر بعد میں ایک ویڈیو لیک ہوئی جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا اگر نہیں دیکھے ہو تو ایس ریاکشن کے اوپر وہ ویڈیو شاٹ میں لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ لو اس کے اندر اور پھر بعد میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ ویڈیو کیسے نکلی ہے باہر تو وہ ویڈیو اس طرح سے نکلی ہے کہ جو شارک کی ماں تھی آپ لوگوں کو پتا ہے ایک شارک کی ماں ہو گئی ایک ازگر کے اببو ہو گئے اور ایک چوبینہ ہو گئی اور ان کے گھر میں جیسے کہ اکبر ہو گیا ان لوگوں کو نا ویڈیو بنانے آتی ہے نہیں یہ لوگ کچھ بھی کیپچر کرتے ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں آتی ہے اٹھاتے ہیں ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ باہر نہیں آنا چاہیے وہ آ جاتی ہے تو اب یہ ویڈیو کو وائرل کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نینہ نے کیا پہنی ہوئی ہے دیکھو ارے بھائی بہت جنہیں یہ بھی بول رہے ہیں کہ وہ اسپورٹ برا پہنی ہوئی ہے اور وہ ویڈیو کو یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو لیک کی گئی ہے وہ ویڈیو لیک نہیں کی گئی ہے وہ شارک کی ماں نے گلتی سے لے لی تھی اور اس میں شارک چیک بھی رہا ہے کہ ویڈیو منز بناو ویڈیو منز بناو ایسا کچھ بول بھی رہا ہے اور وہ لیک نہیں کی گئی ہے وہ گلتی سے گئی تھی اور پھر وہ ویڈیو پرائیوٹ کی بھی گئی تھی اور وہ ویڈیو ابھی کی نہیں ہے وہ بہت پرانی ویڈیو مطلب کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز کو کوئی بھی بات کو ایسے گول گھما کے آڈینس کو بتایا جاتا ہے میں ابھی پلال میں ان کے خاندان میں سے کسی کے بھی سپورٹ میں نہیں ہوں نہ سلمہ نہ نینہ نہ شاروک نہ کوئی اور کیونکہ میں نینہ شاروک سلمہ کو سپورٹ کرتی تھی تو میں بتا رہی کہ میں ان کے سپورٹ میں نہیں ہوں باقی کہ میں کسی کے سپورٹ میں کبھی تھی نہیں تو ان کا نام میں لے نا جروری نہیں تھا مستی تو میں بھائی پکٹی والی ایٹر ہوں لیکن بات یہاں پہ یہی ہے نا جو بات صحیح ہوگی نا وہی بات ہم کریں گے جروری نہیں ہے کہ ہم ان کے بھی ہیٹ میں اگر چلے گئے تو ہم بکواس کرتے رہے ہم جھوڑ بولے ہم ان کو گندہ کرے وہ بھی بینہ ثبوت کے بینہ کوئی سچی بات کے وہ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی یہاں پہ لوگ اپنی اپنی دسمانیاں نکالنے کے لیے پتہ نہیں ایک چیز کو پکڑ کے ایسے گول گھما کے لوگوں کو بھی گول گول گھماتے رہتے وہ مجھے نہیں آتا اور نہ مجھے کرنا ہے بھلے ہی بھیوز کم آتے چلے گا لوگوں کو اگر سچ دیکھنا ہوگا دیکھیں گے نہیں دیکھنا ہے نہ دیکھیں ایک سال کے بعد میں صحیح آ کے بولتے جرور ہے کہ ہاں شبنم تم نے جو بتایا تھا ویڈیو میں سے نکلی تھی پورانی ویڈیو ہے اس میں کوئی اس نے یہ نہیں پہنی ہے اسپورٹ برانی پہنی ہے اس نے وہاں پر ٹاپ پہنی ہے جو کہ وہ کندے سے اتار کے رکھی ہے اور ایسے کپڑے ہیں یہ پہنتی ہے سب بھی کو پتہ ہے اسی لیے وہ اتنا ٹرول بھی ہوتی ہے گالیاں بھی کھاتی ہے اور اس کے وجہ سے میں اس کے اوپر لانت بھیجتی ہوں کہ ایسے گندے گندے کپڑے پہنتے لوگوں کو شرم نام کی چیز نہیں اور پہنتے ہیں تو پہنتے ہیں تو پھر کنٹرول رکھو اپنے گھر میں ایسے کپڑے اگر تم پہن کے بیٹھی ہو کسی کا کیمرہ آن ہے تو تم وہاں سے ہڑے جاؤ یا تو کیمرہ آف کرو گلتی نہیں تو گلتی سے جائیں گا ہی نا پھر تو یہ ساری باتیں رہی بات کے نینا کی پچھر لکھی ہے شاروپ نے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں کوئی پچھر باہر نہیں آئیے یہ لوگ اپنے مند سے کر رہے ہیں ان کو دیا گیا ہے ایک کانٹریک ہی بولو گے نا تو بھی چلیں گا ان کو کانٹریک دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کانٹروورٹی کرو جھوٹ جھوٹ بولو کیونکہ تم لوگوں کے ایمان تو دو کوری کے ہے ہے نا ان کو آگے ہوگا تھوڑا بہت پیسہ اور یہ لوگ بھونکنے کے لیے بیٹھ گئے جبکہ کوئی پچھر لیکنی ہو یہ باہر نہیں آئیے اگر کہ پچھر آئیں گی نا تو ہم تھوڑا بہت یقین بھی کر لے کہ ہاں بھئی پچھر آئی تو آئی کیسے باہر پچھر آئی نہیں ہے پہلے تہی بول دیئے شارک نے پچھر لیکنی ہے پچھر لیکنی ہے کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی کہ جھگڑے کی تو جب تمہاری پیٹارہ باجی آکر ہوتی ہے ہزبینٹ سے جھگڑا ہو گیا سلا ہو گئی تو پھر یہی ہوگا جب بھی جھگڑا ہوتی ہوں گی تو اس کی گندی پچھر لیکن کرتا ہوگا گوچوں اسی لیے پھر اس کے بھی جھگڑے ہوتے ہوں گے ارے تھوڑی سی شرم کرو ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ منوسو آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہ کہ وہ سعودی تھے آنے کے بعد میں خرچے پہ خرچا خرچے پہ خرچا کیے جا رہی ہے اور ان کے اندر گھمنڈ کتنا ہے پٹارا کے موہ سے پتہ نہیں چلتا جی طرح کہ وہ ڈائلوگ مارتی ہے میں گھر چلا رہی ہوں میں یہ کر رہی میں وہ کر رہی ان کے عورتیں کماتی ہیں تو پھر ان کے اندر آ جاتے ہیں گھمنڈ اور گرور ان لوگ آدمیوں کو کتا بنا کے رکھتے ہیں تو یہ وجہ سے ہوئے ان کے گھر میں جھگڑے اور بتا دوں سعودی پٹارا نے بھیجی تھی نینہ کو نینہ خود سے نہیں گئی تھی اور نہ سلمہ نے بلائی تھی پٹارا نے بھیجی تھی اس کو نینہ کو ایجنٹ بنا کے اپنا کام کروانے کے لیے اور آنے کے بعد میں وہ جو اتنا خرچہ کر رہی ہے وہ پٹارا نے دی ہے اس کو پیسے اس کے لیے وہ اتنا خرچہ کر رہی ہے تو تھوڑی تھی نا ڈپ کے مر جاؤ جب یہ باتیں آئیں گی نا سامنے تو اب پتا چلیں گا تم لوگوں کو کہ تمہاری مالکین کتنی اچھی ہے جو تم لوگ بیٹھ کے بول رہے ہو کہ پچھر لیگ کر دیا شاروخ نے گھٹیا گلی چورتے بتاؤ پروف آ رہے ہیں ڈیڈی دلے کے اور بول رہے ہیں کہ شاروخ نے پچھر لیگ کیا بتاؤ یہ ان کی اوقاتیں سیدھے کیوں نہیں بولتے تم لوگ کہ ڈیڈی دلے کا جو ڈلہ پناہ ہے وہ تم لوگ چھپانے کے لیے شاروخ کو کانٹینٹ بنائے ہو اس کو رگڑ رہے ہو اس کو گھس رہے ہو تاکہ ڈیڈی دلہ چھپ جائے اس کا گند بچ جائے یہ گیم کر رہے ہو تم لوگ ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ڈیڈی دلے کو ایک انصاب بابا نے آ کے ریپلائی دیا تھا تو آپ لوگ خود بتاؤ آپ لوگوں نے دیکھے نا وہ چیٹ چیٹ نہیں بلکہ کمیونٹی تھی بھئی کمیونٹی پہ ایک بندہ سرے آم آ کے اتنی گلیچ گھٹیا گریو بات بول رہا ہے اور آپ لوگ خود سوچو کہ ڈیڈی نے کبھی بھی کوئی انصاب بابا کو ریپلائی کیا ہے نہیں کیا جو کہ ہر کسی کو ریپلائی کرنے آ جاتا ہے اس نے انصاب بابا کو ریپلائی کیوں نہیں کیا بات سچ تھی اسی لیے ریپلائی نہیں کیا وہ ان کا قریبی ہے رشتے دار ہے اس کا چینل ہے اس نے اسے کانک کیا ہے اسی لیے تو اس نے ریپلائی نہیں کیا نا ورنہ یہ جرور ریپلائی کرتا یہ اتنا گھٹیا گیرا ہوا آدمی اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں اس کے اندر جو اس نے نینہ کے لیے بولا ہے نا سیم کام اس نے پٹھارا کے ساتھ بھی کیا ہے بلکل کیونکہ یہ اس قسم کے جو ان کے دوست یار ہے نا وہ تو صرف اور صرف ایسا نہیں کہ نینہ کے ساتھ میں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور نینہ کوئی خالی دلالی کرتا رہے نہیں یہ پٹھارا کی بھی دلالی کرتا رہے جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کو پٹھارا کی بتائی ہوں وہ ساری باتیں سچی تھی اب آپ لوگ ایک بات سوچو کہ نینہ کی تو ابھی طلب کے اتنی کوئی پچھر نہیں آئی ایک دو پچھر آئی جس کے اندر وہ عجیب سا مو بنا کے پچھر نکل ہوئی چاہیے تو میں لگا دوں گی یا رات کو جب میں لائک کروں گی تو آپ لوگ دیکھ لیں بات کی پٹھارا کی تو کتنی ساری پچھر ہے گرین والے میں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کیا پہنی ہوں لیٹ کے جو اس کی پچھر ہے جس میں بگلوں کے بال دکھا رہی ہے اور پھر وہ نائٹی میں اور وہ لب بائٹ کی اور بہت ساری پچھر جس کے اندر وہ عجیب سے مصلاح 18 پلس والے مو بنا رہی ہے تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ پھر سب کام کرتی رہی اور ڈیڈی ڈللہ اس کے لیے بھی سب ڈلالی کرتا رہے باقی میرے خیال سے آپ لوگوں نے انصاف بابا کا وہ پڑھ لیا ہوگا ایک بار میں پھر سے پڑھ سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو وہ کمیونیٹی لگاتا ہے اور بولتا ہے سالے دگڑ دلے کتے حرامی ما چود تیری گھر پر ہی تیرے روم میں ہی تیری دلی کتی چڑیل حرام کھوڑ ناگین نینا بہن کو سی ایچ او ڈی اے تھا اور تم نے اس کو دیا مطلب کرنے کے لیے مجھے ہجار لیے تھے مجھ سے ہجار لیے تھے مطلب وہ کرنے کے لیے ڈی 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 نے اس آدمی سے ہجار روپے لیے تھے اچھا بھول گیا کیا پھر اگلے دن ہی تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ تم مجھے تنو اور تیری پرائیویٹ ویڈیو مجھے سینڈ کر دے تاکہ تُو اس سے بلیک میل کر سکے میرے منہ کرنے پر تو میں چپ چپ میری اور تنو کی ویڈیو بنا لی تھی جب میں اس کو کیس کر رہا تھا اللہ توبہ آگے کہتا ہے جب تنو کو پتا چلا کہ تُو ویڈیو بنا رہا ہے تو میں نے تیرا مو مار مار چپ لال کر دیا تھا اور تیرا فون بھی توڑ دیا تھا دگر دل تو صرف گھر پر کسو کیا کونہ کسی کونے میں بیٹ کا صرف نیٹ پہ ہی بھانک نیٹ کتا ہے آج ابھی آج میرے ریشٹورینڈ پر وہیں پر ملتے ہے اگر مار کا دود پیا ہے تو آج کتے حرام کھوڑ اب بتاؤ یہ تھی اس کی کمیونیٹی آپ لوگ خود بتاؤ کیا آپ لوگ نے کبھی بھی ڈیڈی دلے کے ویڈیو میں کہیں پہ بھی پورے چینل پہ کوئی ایک ویڈیو بھی دیکھئے جہاں پہ وہ انصاف بابا کو ریپلائے دے رہا ہو کیوں ریپلائے نہیں دیا اس نے کیونکہ یہ سب باتیں سچی تھی سوچو لوگ کتنے گرے ہوئے ہے کہ اپنی بہن کی دلالی کرتے ہجار روپے میں اس کی توبہ بولنے بھی شرم آرہی ہے کہ بستر کا سودہ کرتے ہو اور میں نے یہ بھی سنی تھی کہ یہ جو ہے گوچو گدیڑا اس نے بھی نینہ کو ایک بار بیچ دیا تھا سوچو یہ لوگوں کے گھر میں لڑکیاں کس لیے ہوتی ہے پیسے کمانے کے لیے اور پھر ان کو لگ جاتی ہے بیماریاں لڑکیوں کو پھر ان کو ددست چاہیے رہتے ایک کے پاس میں سکون نہیں آتا پھر وہ لڑکیاں کیا کرتی ہے جب ان کو ان کے باپ بھائی نہیں بیچ رہے ہوتے تو وہ خود سے جا کے جی جاؤں کے نیچے لیٹے جاتی یہ ان کے گھر کے سیشٹم ہے سوچو کتنی گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کی اس طرح کی دلالی کر رہا ہے کیا لگتا ہے جب ایک بھائی بھائی کا رسطہ اگر وہ اپنی بہن کی دلالی کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنی بیوی کی دلالی نہیں کر سکتا اس کا سودہ نہیں کر سکتا اس کو نہیں بیج سکتا کر سکتا ہے جب گونچو گدیڑا نینہ کو بیج سکتا ہے اس کی دلالی کرنے کے لئے وہ مر سکتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ پیٹارا کو نہیں بیج سکتا اس کی دلالی نہیں کر سکتا تو پیٹارا کی بھی دلالی کرتا ہے گونچو آج سے نہیں پہلے سے کرتا ہے اور دگڑ دلال اپنی بیبی کی بھی دلالی کرتا ہے کس بھاس میں آپ لوگوں کو یہ بات سچی ثابت کرنے کے لئے انسان بات کریں مجھے نہیں سمجھ آتی اور دوسری بات آپ لوگ سوچو کہ یہ جو پوٹر بیٹھے ہوئے جو پیٹارا کے سپورٹ میں بات کرتے تو یہ لوگ اپنا دوگلہ پنا اس طرح سے کیوں دکھاتے کہ اگر نینا کا اس طرح سے کوئی سامنے آتا ہے تو اس کے پروف لے کر آتے بات کرتے لیکن پیٹارا تو نینا سے بھی دو ہاتھ آگے تو اس کو پر پردے ڈالے جاتے اس بھول کرو اس کا بھی سچ لے کر آؤ لیکن نہیں نا ڈالر کیسے بنیں گے سالن کیسے بنیں گا اچھا گھر میں یہ تم لوگوں کی عقات ہے یہ تم لوگوں کا گھٹیا پنا ہے بلکل میں مانتی ہوں کہ یہ کرتے ہوئیں گے بیویوں کی بہن کی دلالیا لیکن یہاں کہ کتنا گھٹیا ہے اس وہ ویڈیو بنا رہا تھا پھر تو اپنے جیجا کی اور اپنی بہن کی سواگ رات کی ویڈیو بنا رہے ان کا بھائی اتنے گرے ہوئے ہوئے بھائی سوچو کتنے گندے گرے ہوئے اور گلیچ لوگ ہیں جو اپنی بہن کی ویڈیو بنا رہے جو پھر دوسروں رہے تو دوسروں پہ کس چیز کا دوب باب کی پیٹارا کے سپورٹر کے لیے ایک میسیج کے جو پیچر کی تم لوگ بات کر رہے ہو نا پہلے وہ پیچر لے کر آؤ اس کے بعد میں بولو کہ شاروک نے پیچر لکھ کیا ہے جو بھی کیا ہے پہلے پروف لے کر دکھو آج طلب کے میرے پاس میں شریف ایک پیچر آئی ہے نینہ کی اور وہ بھی پیٹارا کی کافی کر رہی تھی اور وہ کافی پرانی پیچر ہے وہ مطلب کہ ان کے چینل نہیں تھی تب کی وہ پیچر تھی جو کہ پیٹارا کی لیک ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ نینہ کی بھی ہوئی تھی تو وہ پیچر کے علاوہ ایسے لب بائٹ کی یا ایسے کہیں پہ گندہ اشارہ کرتے ہوئے یا کسی مرد کے ساتھ میں کچھ کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی پیچر آست تلق کے نہیں آئیے اگر آتی تو میں جرور لگاتی اس کے بائی فرنڈ کی آئی تھی جو بھی اس کی سچ آئی ہمارے پاس آئی وہ ہم نے بتا دی لیکن ایسی کوئی پیچر ان تین سالوں میں ہمارے پاس میں نہیں آئی جو نوی ہو پرانی ہو یا جو بھی ہو آئی تو ان لوگوں کے پاس میں اگر آئی ہے تو یہ آئے دھڑل لے بتائے کہ یہ پیچر لیک ہوئی آؤ میں بتاتی ہوں یہ پیچر لیک ہوئی آؤ مجھے ویڈیوز دو تاکہ میرے گر میں سالان بنے آؤ اور پہلے ویڈیوز دو پہلے پیچر لیک کرو اس کے بعد میں یہ باتیں کرو کہ پیچر بے چائے ٹھیک ہو گیا تو چلے اس ویڈیو کو کرتے یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پتہ نائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس